بلوچستان سے ہمارے ساتھ مجیب احمد صاحب ہیں اور ابھی ابھی بلوچستان سے ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے ایک اور ریزلٹ آ گیا ہے مجیب اے گار جو ہیں وہ ہار گئے ہیں اور ایک اور جو ہیں خالد مقصی صاحب باپ کے وہ جیت گئے ہیں ہمیں خبر بتائیے سردار یار محمد رند جو پہلے پی ٹی اے بلوچستان کے صبحی صدق تھے بعد میں وہ پی ٹی اے سے الگ ہو گئے اس دفعہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے اپنے آبائی حلقے پی بی بارہ کچھی سے جہاں سے ابھی ریزلٹ اناؤنس ہوئے اور وہ یہ سیٹ ہار گئے ہیں اور ہارے ہیں مسلم لیگ نون کے آسم کرت سے جہاں سے آسم کرت کو بائیس ازار سے زائد جبکہ سردار یار محمد رند کو سترہ ازار سے زائد ووٹ پڑھیں یہ الیکشن ریزلٹ کافی دیر سے پینڈنگ تھا اور اس پہ اعتجاج بھی چل رہا تھا کہ اس کو جلد سے جلد سنایا جائے جبکہ جو جل مکسی نصیر آباد کا قومی اسیمبلی کا حلقہ ہے جو مکسیوں کا آبائی علاقہ ہے یہاں سے میر خالد مکسی یہ الیکشن جیت گئے ہیں انہوں نے ستر ہزار سے زائد ووٹ لیا ان کے جو قریبی عریفتیں جے یو آئی کے نظام الدین لیڈی انہوں نے کچھ چوالیس ہزار کے قریب ووٹ لیا یہ ان کی آبائی سیٹ ہے اور یہاں سے مکسی ہی جیتے ہیں یہاں سے صوبائی سیمبلی کی سیٹ بھی ان کے بھائی نواب زیادہ تارک مکسی جیت چکے ہیں بی اے پی کے ہی وہ کینڈر تھے جبکہ جو اور دو ایک چیز ہے وہ آپ کے لیے بھی ہوگا وہ یہ کہ جو این اے ٹو سکسٹی ہے اس کا ریزلٹ ابھی رکھا ہوا ہے اور اس پہ کافی زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے پیپس پارٹی کے جنرل قادر بلوش لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سردار فتح اسنی لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ صادق سنجرانی کے بھائی اجازت سنجرانی کو جتوانے کے لیے یہ الیکشن کے ڈیلے کیا جا رہا ہے اجازت سنجرانی یہاں سے قومی سیملی کے امیدوار ہیں آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں صادق سنجرانی صوبائی سیملی کے حلقے سے جی چکے ہیں وہاں پہ بھی کافی اتجاج اس وقت چل رہا ہے وہاں پہ جے ایو آئی کے امان اللہ نوتزئی اور عارف جان محمد حسنی جو پیپرس پارٹی کے ہیں ان کی طرف سے اتجاج کیا جا رہا ہے کہ ان کے ریزلٹ بھی تبدیل ہوئے میں کافی معاملات چاگی اور دالبندی میں بھی خراب ہوئے اسی وجہ سے جو پاک ایران آئی وے ہے وہ بھی بند پڑی ہے تو خاصی جو بلوچستان کے اندر میرا سکھانا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ریزلٹس کے اندر دھانلی کی دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ صوبہ بلوچستان میں ہے سلیم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ پنجاب سے لہور سے موجود ہے جہاں پہ ساتھ ساری سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور ہم نے وہاں پہ بات بھی کی ہے جو ہمارے مختلف سیاستدار نے ان سے بھی بات کی ہے